ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پیچھے راہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے مغربی ممالک کے لیے میسیج دیا ہے کہ مغربی ممالک کا وہ ویلیو سسٹم ان کے وہ موریلٹی کے در گئی جس کا وہ چرچہ کرتے ہیں آپ فلسطین میں دیکھیں غازہ میں دیکھیں وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہا اور یہاں پہ ایران کی سرزمین پہ حماس کے لیڈر اسماعیل حانیہ صاحب کو شہید کیا جاتا ہے اس کی ہم لوگ پرزور مضمت کرتے ہیں ایسی اقدامات کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں غم و غصہ بڑھتا ہے کہ جہاں پہ انصاف نہ ہوں جہاں پہ بین الاقوامی دنیا میں عدل نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج وہ ہر قدم غلط اٹھاتا ہے اور اس کو روک توک کرنے والا کوئی نہیں مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ فل فور فلسطین میں امن کے لیے کام کریں اور سارے ممالک مل کے فلسطینیوں کے لیے امن یقینی بنائے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام پانچ اگست دوہزار چوبیس بمقام سوابی اور ٹائم چار بجے خان کی پکار عوام کی للکار جتنے پاکستانی ہمارے عمران خان صاحب کے چانے والے ہیں امن کے پہنچے وہاں پہ آپ نے اپنی لیڈر کے خاطر وہاں پہ دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی ہے اور یہ آپ نے اپنے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کا اصلی ثبوت آپ نے دینا ہے انشاءاللہ وہاں پہ ہمارے مذبانان میں وزیراعظم خیبر پختنخواہ علی امین خان صاحب ہوں گے یہاں پہ میرے بائیں طرف سپیکر قومی اسیملی اسد کیسر صاحب میرے دائیں طرف عاطف خان صاحب شہرام خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ ہمارے انشاءاللہ وہاں پہ مذبانان ہوں گے اور بھرپور جلسہ ہوگا ہمارا بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف پتلا کہتا ہوں کہ آج جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اس پہ ایک تو یہ بھی ہمارا توہ ہوا کہ جو الائنسز ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ پندرہ دن کے اندر ہم کوش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں اور اس پہ ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اس رجیم کی خلاف آواز اٹھا رہی ہیں وہ بلچستان کے ہو وہ سن کے ہو وہ خیبر پختنخواہ کے ہو وہ پنجاب کے ہو وہاں جہاں سے ہو اور جو اس وقت روڈ پہ لوگ ہیں جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں ان سب کو ہمیں کٹھا کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ دو ہفتوں میں جو نے ہمیں بڑا گرینڈ الائنس بنائیں گے نمبر دو جو ہمارا جلسہ ہے ایک تو جو مریم صاحب نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد جو عمران خان کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا جو کہ ایک سابق کا وزیراعظم ہے جس نے ورڈ کپ جیتا جو پاکستان کی ایک بہت بڑی بہت بڑی پرسلیٹی شخصیت ہے پور دنیا میں جاننے والا تو اس کے حوالے سے ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ عمران خان اور جو ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے شاہمود کو رشی صاحب اور دیگر جو پنجاب کے ہمارے لیڈرشپ ہیں اور جو ہمارے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ورکرز ہیں اور خواتین سب کیلئے ہم نے آواز اٹھانا ہے میں تمام ورکر کو سوابی کیلئے دعوت دیتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہو آپ کوئٹا میں ہو آپ کراچی میں ہو آپ بلوچستان میں ہو آپ کشمیر میں ہو آپ گلگل بلدستان میں ہو آپ پنجاب میں ہو آپ خیبر پختنخواہ کی جس علاقہ تعلق رکھتے ہوں تو آپ سب کو پونج لائیں سن کے لوگوں کو سب کو ہم دعوت دیتے تاکہ ہم بتائیں کہ یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا یہ ملک جو اینا سرزمینی بے آئین نہیں ہے یہاں ہم نے زندگی گزارنی آئین کے مطابق گزارنی ہے آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے جنہوں نے جو سب سے زیادہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے کسی طور پر منظور نہیں ہے جو جب اسلامی نے اس حوالے سے اپنا درنہ دیا ہوا ہے ہم اس درنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں چوزی صاحب بہت شکریہ بڑا اچھا سوال ہے اور ابھی جس طرح سپیکر اسد کیسر صاحب نے بھی بات کی ہے تو ہم لوگ ایک تحرین کے تحفظ آئین پاکستان ہمارا اتحاد ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ان کے ساتھ ضرور بات چیت ہوگی موقف ان کا بلکل درست ہے آج بھی وزیراعظم صاحب نکا ہے اور ہمارا موقف ہمارا سٹینڈ سارے الائنس کے ممبرز کا جماعت اسلامی کا یہی ہے اور اس میں سوری ایک بات میں بتا دوں کہ یہ بجلی کے کیونکہ میں خود پاور منسٹر انرجی منسٹر رہ چکا ہوں ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی شیبی فراد صاحب نے اور میں نے اور شیخ اکرم وقاہ صاحب نے واضح طور پر بتا دوں بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ اس وقت پیپس پارٹی اور بلخصوص مسلم لیگ نون نے جو پاور پلانٹس لگائیں یہ کپیسٹی پیمنٹس مہنگے دامو لگئے ہیں غلط ہے گئے ان کی غلطی ہے اب تو کوڑے پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہاتھے پہ ٹیکس لگا دیا گیا پیٹری پہ ٹیکسز ہیں مہنگا اور پھر وہیں پہ بات آئیں گے کہ آصف علی زرداری کو دیکھیں کہ آپ کا اٹھاسی کروڑ روپیہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے آپ کا شابہ شریف کے وزیراعظم ہاؤس کا دیکھیں اور آپ ان کے فورن ٹریپس کا دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے خرچے کم کیے تھے یہاں پہ ابھی یہ پھر بڑھا رہے ہیں عوام کے اوپر ٹیکسز اور بوجھ اور اپنے لیے مزے یہ فرق ہوتا ہے نہیں ایسی کوئی بات آج ہماری احساس نہیں ہوئی ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے واضح کیا ہوئے سب سے پہلی بات اسی مقام پہ پچھلے جمعیرات کے دن بھی بات ہوئی میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی ہمارے ساتھیوں نے ستکیسر صاحب میرے ساتھ تھے باقی ساتھی تھے واضح طور پہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہے نوے فیصد عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے فوج عوام میں سے ہوتی ہے فوجی باوسٹوں کا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس نے انگریزی میں کہا فوج کیا ہے آپ عوام کو وردی پینا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے لہذا فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان مسلم لیگ نون یہ لوگ اپنا فاصلہ بڑھا رہے ہیں وجہ کیونکہ انہوں نے ان کے مقاسے جو ہیں وہ کرپشن ہے انہوں نے اپنے کرپ این آر او لے کے یہ لوگ آئے ہیں دواز شریف کو دیکھیں جب تک جسٹس بنڈال تھے وہ ملک میں واپس نہیں آیا جس وقت چینج چیف جسٹس چینج ہوئے قاضی فیضیس آئے تو وہ ملک میں آئے این آر او لے کے آئے اپنے کیسز ختم کر کے آئے یہ فرق ہے آپ لوگ ایک طرف پر جنسے کا لیے غیر بات ہے آپ نے کہا کہ عمران خان سمیت تمام اسیران پر کے لیے رہائی کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے آپ کی جو صرف قیادت جو صرف جیلوں سے باہر ہے ان کے پر سب سے بڑا الزام جو ہوتا ہے آپ لوگ اقتدار میں ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں ایک سٹیٹس انجرائیٹر ہیں لیکن آپ لوگ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکے ان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکے کوئی ایسے اقتماد کوئی ایسی بات چیت کوئی ایسا قانونی طور پر کوئی لاعامل نہیں ہے دیکھیں جی یہ بڑا آسان ہے یہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہیں یہ ڈیالا جیل کی دیواریں ہیں یا تو آپ کہیں کہ جی لوگ راکٹ لانچر لے کے تو یہاں پہ حلہ بولیں جیل پہ نکال کے لے جائیں وہ تو دوسری بات ہے قانونی طور پہ اس وقت آپ سی جے اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق ہوگے سی جے آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ اور ان لوگ کسی نہیں سننا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا ان کی اہلیہ جو ہیں سنینہ صاحبہ انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب اور آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آرٹیکلز دیکھے بیانات دیئے ان کو اس پروسس میں نہیں ہونا چاہیے اور ابھی تک سی جے آمیر فاروق صاحب کو ابھی تک وزیراعظم صاحب کا میرے خالد ہے ترشہ خانہ کا کیس ہے انہوں نے سنے ہی نہیں ان کو سننا چاہیے یا پھر وہ کسی اور جج کو دیں اور وہ سنے اور اس پہ صحیح جو حق کا فیصلہ ہے وہ ہونا چاہیے تو لہٰذا جوڈیشل پروسس میں بشرا بی بی کا دیکھیں ان کا ترشہ خانہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خود آئے تھے آپ موجود تھے اس وقت چودری صاحب رات کو پانچ پانچ گھنٹے ہم لوگ یہی پہ کھڑے رہے ہیں کیا پتہ لگا دوسرے گیٹ پہ آپ کی نائب کی ٹیم آئی حضری ڈال کے وہ لوگ چلے گئے انہوں نے پھر اریسٹ کر دیا یہ رپکار ہمارے ہاتھوں میں تھے ہمارے وکیل کو انتظار پنجوتہ صاحب کو اڈیالا جیل کی ایڈمنسٹریشن نے اور یہاں کے اندر ایک کرنل ہے اور میجر ہے انہوں نے وہاں پہ ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا یہ کوئی انسانیت ہے تو لہٰذا جسٹس سسٹم کو ان کو یہ چاہیے کہ صحیح قسم کا جسٹس کریں ابھی ہمارے جو ساتھی ہیں اڈیالا جیل میں اور باقی جگہوں میں ان کو رکھا ہوا ہے ابھی بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں رعوف حسن صاحب ہے رعوف حسن صاحب ضعیف العمر شخص ہیں ان کو سی ڈی ڈی کے تحویل میں مطلب وہاں پہ رکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ کسی کو انہوں نے تین لاکھ روپے دیا تھا کہ بارونی مواد پی ٹی آئی کے اپنے دفتر کے اندر رکھے ہو یار خدا کا خوف کرو کوئی اکل کرو اتنا بھی دفتر نہ بنو نا کم بنو بنو تو کم بنو اچھے صرف پانچ داری کو آپ سوابی میں جنسہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے کارکنان جوں کی گرفتاریوں کا دوبارہ سے سلسلہ جو مشروع کر دیئے گئے ہیں ہاں یہ آپ کے دوباری تداد ہے کہ کارکنان آپ پیل بھی کر دیئے ہیں کہ ہمارا جو ایک منڈیٹ آپ اس کے جائے کارکنان کی دیائی جو بڑی ایک مرتبہ پھل سے کارکنان کی خلاف شروع کر دیئے گئے ہیں نا صرف کارکنان لیڈرشپ خلاف میرے خلاف خود میرے خلاف وارنٹ گرفتاری ہیں پچھلے دن ہمارے ایم این اے حاجی امتیاز آپ کو اندازہ لگائیں ان کو پہلے انٹیلیجنس ایجنس ابھی میں نام لوں گا تو پھر میں نام لینے سے مجھے کوئی نہیں ہے پر آپ خود اس کو وہ سینسر کرنا شروع ہو جائیں گے تو میں انٹیلیجنس ایجنسیز میں کہہ دوں گا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ٹکر ماری وہ اپنی والدہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے اس کے پرچے انٹی کرپشن کے ساروں کے خلاف ہیں اور پھر حاجی امتیاز صاحب کو انہوں نے دو دن پہلے یہ ہم نے پروڈکشن آرڈر کے لیے بھی آتیف خان صاحب اور انہوں نے سارے سپیکر کے پاس گئے کہ پروڈکشن آرڈر کے ذریعے نکالیں اگلے دینی انٹیلیجنس ایجنسیز کے یا کسی بھی لوگوں نے جا کے وہاں پہ جناب یہ کاروائی ڈال دی کہ پولیس کی تحویل سے ان کو اغوا کر کے نکال کے تو غیب کر گئے کہ جی ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کی یہ کوئی اکل اکل والی بات ہے کوئی آدمی مانتا ہے اس چیز کو سیم سکرپٹ ہے جو مہنہ سلائی کے مینجر کو سوہل کو کیا گیا تھا وہی سکرپٹ منڈی باؤدین کے ہمارے مزیز احمیل نے پہ وہی سکرپٹ کا ریپلیکہ کیا گیا ہے آپ نے اس تحقات جمع کرائی تھی یہاں پہ جو اخصالات آپ لوگوں تنگ کرتے ہیں اس کے اوپر کیا آپ دیکھتے ہیں وہ وہ میں نے سپیکر قومی اسیملی کو یہی بات کہی تھی کہ یہ آپ نے ہر صورت میں منظور کرنی ہے بہت شکریہ پیٹر احنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے عمر ایوب نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی پرزور مضمت کرتے ہیں اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں مغربی موالک فلسطین